یہ دیکھیں جی اس زمانے کی تاریخی بلڈنگ کتنے خوبصورت نقش و نغار ہیں اس زمانے کے آج سے کئی سو سال پہلے کا یہ بنا مندر ہندوں کی عبادتگاہ کتنا محنت اور خوبصورتی سے بنایا ہے اس زمانے کے جو میستری تھے یہ تاریخی مندر جب ہندوستان اور پاکستان کٹھے تھے یہاں ہندو عباد تھے یہ کمالیہ کی ہسٹری ہے کمالیہ کی خوبصورتی کہ کمالیوں والوں نے چاہے ہندو چلے گئے ہیں لیکن ان کی امارت کو ہاتھ تک نہیں لگایا جیسے پڑی ہے ویسے ہی موجود ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہندو چلے گئے ہیں تو ان کی عبادتگاہوں کو گرا دیں کیونکہ نبی پاک کا حکم ہے کسی کی عبادتگاہ کو نہاں گراو اگر خود گر جائے تو وہ لہیدہ بات ہے لیکن کسی کمالیہ کے کسی ایک بندے نے بھی اس کو کوئی گرانے کی کوشش نہیں کی اسی طرح اپنی آب و تاب سے موجود ہیں موسم اور حالات کی وجہ سے کچھ چیزیں خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ دیکھیں جی کتنے نقش و نگار ہیں یہ دیکھیں جی اس کے اوپر کتنے نقش و نگار اور کتنے ریزائن بنے ہیں اس زمانے کے مستری جب سیمن نہیں یہ چوننا اور پتہ نہیں کیا ہم لہا کے انہوں نے ایک چیز تیار کی تھی اس زمانے میں خود بہت گر گئی ہے لیکن اس کے اندر شتیر ابھی موجود ہے کسی بندے نے شتیر کو نہیں چھڑا اسی طرح شتیر کس لکڑی کے بنے ہیں آب و تاب سے موجود ہیں یہ دیکھیں جی وہی لکڑی انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کی آج تک لکڑی موجود ہے چھت خود گر چکا ہوگا تو اس لیے وہ تو زہرم ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھیں ابھی آپ کو اندر لے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب مندر کے اندر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جی یہ جی آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مندر کی گھومت ہے اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے مطلب انٹیں مٹی سے جوڑی ہوئی ہیں آپ بتائیں یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی مٹی ٹائل ہنٹ اور مٹی یہ دیکھیں بغیر سریعے کے یہ دروازے بنیاں اور کھڑے ہیں ان کے اندر کوئی سڑیاں نہیں یہ دیکھیں گے مٹی کے دروازے ہیں انٹوے سے بنا ہوا ہیں لیکن ایسے کر کے بنیاں لیکن بیچ میں کوئی لینٹر بغیرہ کوئی چیز نہیں یہ دیکھیں یہ ان کے بنے ہوئے ہیں دیکوریشن کہتے ہیں کھنڈرات دے کے پتا چلتا ہے کہ ہم امارت کتنی خوبصورت تھی کھنڈر دے کے پتا چلتا ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز ایک ایک پلر دیکھیں یہ کمالیہ کا شہر ہے کمالیہ کا خوبصورت شہر اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ پریمری سکول فتح محمد والا کمالیہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے آنا ہو تو آپ آ سکتے ہیں گورنمنٹ پریمری سکول فتح محمد کمالیہ ٹھیک ہے جی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور دوسرے بور بھی لگیا کتنی خوبصورت پیپل کا درخت ہے اور ساتھ میں اس کے دو تین تین ہور رہنے کے وہ جو ادھر جو ان کے خدمتگار رہتے تھے مندر والوں کے وہ اس کے اندر رہتے تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر بھی جا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو کوئی اسی بات نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ اندر کیا سسٹم ہے دیکھنا کوئی اس کے اندر چیز نہ بیٹھی ہو کیونکہ یہ صدیوں سے بند پڑے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہ نکل گیا ہم کو کاٹ لے نہیں کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں شاید میں اس راہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں انٹیں خود توٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ دیکھیں سارے کمروں میں ایک دوسرے کے اندر جانے کے دستے تھے یہ خدمتگار جو ہوتے ہیں مندروں میں ان کے کمرے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مندر کا چھاتا ہے اس زمانے کا رنگ نیلے رنگ سے نقش و نگار کیوں ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی یہ چھت سے ایٹیں گر کے خود بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ بالکل خستہ حال ہو چکا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ چاہے غیر مسلم کے ابھی تو وہاں ان کی عبادت نہیں ہوتی لیکن اس کو تھوڑا بہت اس کا خیال کریں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ٹھیک ہے آلی شان بنا ورز زمانے کا کہتے ہیں کھنڈرات دیکھ کے پتہ چلتا ہے مارت کتنی خوبصورت تھی آپ کا ویڈیو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے لئے سپیشر چل کے آئے میں یہ ویڈیو بنانے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم